جنگل میں صرف ایک شہر ہوتا ہے اور شہر میں صرف ایک خلیفہ باغ بھی تو صرف ہوتے ہیں اسی لئے صرف ہونا کافی نہیں ایسے بنو کہ دوبارہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے کنگ باور آزم انہوں نے آج جو انہیں کھلی ہے اور جو انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ وہ ورات کھولی سے بڑے کھلا رہی ہیں دس ویس سنسری انہوں نے مار ڈالی ٹی ٹوئنٹی میں ورات کھولی آٹھ سنسری بنائے ہیں لیکن باور آزم جو کہ یونئر ہیں ورات کھولی سے صرف چار سالوں میں انہوں نے دس سنسری دا ہو دی اور انہوں نے دسویں سنسری آج لنگن پریمیر لیگ میں ڈا ہو گئی ہے اور ایسی انہیں کھلی جو یادگار رہی دوسری بار پاکستان آپ سب کو مبارک ہو کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستان کرکٹیم کو انڈیا جانے کی اجازت دے دی ہے اور کہ وہ ورلڈ کپ ایسی سی ورلڈ کپ دو ہزار تریز جا کے کھیلے یہ ویسے ہی مثال ہے جیسے کہ کوئی بچہ فائنل اگزم دینے جانے والا ہو اور اس کے پاپا اس کو بول رہے ہوں کہ بیٹا میری طرف سے تم کو اجازت ہے تم جاؤ اور اپنا فائنل اگزم دے کر آؤ تو بات کرتے ہیں آج کی ایننگ پر اور آج جو باور آزم نے ایننگ کھیلی ہے بولو کدھر غائب ہیں بولو کدھر چھپے پڑے ہیں جو کہتے تھے کہ بابر آزم ٹی ٹوئنڈی کا کھلاڑی نہیں ہے بولو کدھر ہیں جو کہتے تھے کہ بابر آزم کا جو سٹرائک ریٹ ہے اور جس سٹرائک ریٹ سے وہ ٹی ٹوئنڈی کھیلتے ہیں وہ ٹی ٹوئنڈی کے کھلاڑی نہیں ہے آج بابر آزم نے ان سب کے موم بن کر دیئے جو کہتے تھے کہ سب آم گھل بابر آزم سے بڑا کھلاڑی ہے بھائی تم پلیز آپ کرکٹ پر ڈیویٹ کرنا چھوڑ دو تم کو اتنی نالج نہیں کہا سب آم گھل وہ تو ہمارے امرجنگ کلیر سے بھی لیس کھلاڑی اس وقت چل رہا ہے جناب علی بابر آزم اس وقت بڑا کھلاڑی ہے میں بہت بڑا فین ہوں یہاں پہ بہت سارے پاکستان میں بھی بڑے فین ہیں ورات کھولی کی اپنی کانٹیوبیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ورات کھولی بڑا کھلاڑی ہے لیکن اگر بات کی جائے تو ورات کھولی سے بڑا کھلاڑی بابر آزم ہے اور بابر آزم اپنے سٹیٹس سے اپنے ریکارڈ سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ بابر آزم ورات کھولی سے بڑا کھلاڑی ہے اور صرف چار سالوں میں دس وی سنچری داغ دی انہوں نے اور ایسی سنچری داغی کہ اپنی ٹیم کو جتوا بھی دیا اور مین آب دا میچ بھی پائے ایک سو چار رنگ کی اننگ کے لیے جس 59 بالز پر بابر آزم نے آج جو اننگ کے لیے انہوں نے ثابت کیا کہ اس وقت وہ بہت بہترین کھلاڑی ہے اور یہ ڈیبیٹ جیسے فٹبال میں جاری رہتی ہے کہ میسی بڑا کھلاڑی ہے یا کرسٹین اور نارڈو کھلاڑی ہے جو شاہکینی کرکٹ میں بھی بہت آری رہتی ہے کہ کسی کا فروریٹ کھلاڑی رات کھلاڑی ہے اور کسی کا فروریٹ کھلاڑی بھرات کھلاڑی ہے بابر آزم ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یہ ڈیبیٹ جائیے کہ۔ ڈیبیٹ جائیے تھے۔ لیکن جو ریکعورڈ سامنے آ رہے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ بابر آزم یہ انگیسی بڑا ہے لیکن باور آزم ہے اور آج سارے جو لوگ شور کرتے تھے کہ باور آزم تی ٹوئنٹی کے کلاڑی نہیں ہے ان کے مو بند کر دیا باور آزم نے جو ایننگ کھیل دیا جو کلاس ایننگ کھیل دیا اور یہ مجھ جیسے پاکستانی کے لیے اور پاکستان کرکٹیم پاکستان کرکٹی عوام کے لیے بہت بڑی خوشکب دیا کہ باور آزم فارم میں آئے ہیں لیکن بہت بڑی خوشکب دیا کہ آنے والے سیریز پاکستان کے لیے بہت اپورٹ ہیں باور آزم کے اس طرح کی ایننگز کھیلنا اور اس طرح بیٹ پیانوں کا بہت ضروری بنتا تھا اگر آنستان کلاو انڈے سیریز پر ایشیا کا اس کے بعد سب سے بڑا ٹولیمنٹ ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں ہوگا وہاں پہ ہم سب تیار بیٹھے ہیں پہلی بار باور آزم اور اس کی ٹیم یعنی کہ جو یہ سارے کلاڑی ہیں وہ پہلی بار انڈیا میں اس طرح کی ایننگز کھیل جائیں گے اور باور آزم کی فرسٹ ایور ٹائم کورڈ ڈرائف کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں آج باور آزم چھائے میں ہے پوری دنیا میں ہر طرح سے باور آزم کی بات ہو رہی ہے تو باور آزم آپ کو بہت بہت مبارک ہو اب بات کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ایک لیٹر جاری کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کرنے جا سکتی ہے یہ بات درہ کی بہت حقیقت ہے اور یہ بات صحیح لیٹر پر لکھی گئی ہے کہ پاکستان ہی گورنمنٹ ہو کوئی سی بھی گورنمنٹ باس میں ہو یا پریزیرنٹ ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن مازی کے ہو یا پریزیرنٹ کے ہو ہوں عوام ہو میڈیا ہو سب نے ہمیشہ سپورٹس کو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ کرکٹ کو پولٹیکس میں نہ دھکیلا جائے کرکٹ کی وجہ سے پولٹیکس کی وجہ سے کرکٹ نہ خراب ہو لیکن نہ جانے کیوں بی سی سی آئی ہے یا وہاں کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس نے ہمیشہ کرکٹ میں پولٹیکس گسیڑی اور پاکستان کے خلاف انڈیا کی بائی لیٹر سریز نہ ہونے دی نہ کبھی وہ پاکستان انڈیا گیا نہ انڈیا پاکستان آئی کافی سال ہو چکے ہیں اس چیز کو پاکستان گورنمنٹ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ ہو یا بی سی بھی ہو یا پاکستان عوام ہو یہ میری رائے ان کو کوئی سے لینا دینا نہیں کہ کیا پولٹیکس ہو رہا ان کو لینا دینا ہے کہ وہ ایک اچھی کرکٹ دیکھیں اچھا مزا کریں اور پاکستان انڈیا کے محصے زیادہ زیادہ ہوں یہ بات جتنی جلدی گورنمنٹ آف انڈیا سمجھ جائے اور اگر آہوک کے عوام انڈین عوام گورنمنٹ کو سمجھائے تو شاید آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں پاکستان اور انڈیا کے بائیلیٹرل سریز سٹارٹ ہو جائے اور بات بات رہی کہ اجازت کی وہ ایک فارمیلیٹی تھی کیونکہ یہ ایونٹ آئی سی سی کا تھا یہ بائیلیٹرل سریز نہیں تھی یہ کوئی ایشیا کپ نہیں تھا کہ پاکستان انکار کر سکتا تھا پاکستان کسی بھی صورت میں یا کوئی بھی آئی سی سی کی ٹیم وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ کھیلنے سے انکار کرتے تو یہ تو بندہ نہیں تھا لیکن یہ ایک فارمیلیٹی تھی جو کی پوری ہوئی یہ اچھا میسیج پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے انڈین گورنمنٹ کو گیا کہ جناب پولیٹکس انوال نہیں کرتے ہم لوگ اور ہم لوگ کرکٹ کو اور سپورٹس کو اور گیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بھی اس چیز کو پلیز آگے کنشیدر کیجئے آپ نے کھیلنا ہے کھیلیں ہم آپ کو کوئی ریکویسٹ نہیں کریں گے کھیلنا ہے تو بیلن گوٹ نہیں کھیلنا ہے تو نو پرابلم ہم بھی اپنی زندگی اچھی طریق سے گزار رہے ہیں اور بہت اچھی ٹیم ہماری گزار رہی ہے ایس کام بیوٹو آپ کی جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے ویسٹ انڈیس سے ہار رہے ہیں آپ لوگ تو یہ کرکٹ ہے تو کرکٹ کو کرکٹ رکھیں پولیٹکس میں نہ شامل کریں اور یہ اچھی نیوز ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کنے جائے گا بیڈ نیوز یہ ہے کہ انہوں نے ایک سنڈے کو میچ ایک بدلا پھر پاکستان انڈیا کا میچ بدلا پھر پاکستان سے لنگا کا سکرچل پر چینج ہوا اور اب بھی ایک اور فرمایش آئی ہے انگلینڈ جو میں آپ کو ویڈیو میں لازم بتایا بھی تاکہ انگلینڈ ورسز پاکستان والے میچ میں بھی ایک فرمایش آگئی ہے کہ وہاں پہ بھی میچ کی دیرز بدلیں پاکستان کے کپ میچے ہیں اور کتنے ڈیس کے گیپس کے ساتھ پاکستان کے میچے ہیں اور کتنا ریسٹ ہے پاکستان ٹیم کو ملنا ہے سارے ٹیموں کے مقابلے میں ملنا ہے یا نہیں ملنا چونکہ یہ ورلڈ کپ ہے اور یہ بھی 50 ورز ورلڈ کپ ہے یہ کوئی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں ہے یہ بہت فاسٹ سلے گا اتنے ہی آج کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو دیکھیں سسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے شکریہ شکریہ